فرینڈز آج کی ویڈیو میں ملے گا کہ آپ گھر میں اپنی بیس کیسے بنا سکتے ہیں اور جیسٹ پورڈر منرل پورڈر کے ساتھ تو فرینڈز یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے منرل پورڈر کون کون سا یوز کیا ابھی ہم کیمرہ نزدیک لاتر آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم نے یہ جیسٹ اپنی سکن ٹون کے مطابق ہائلائٹر یوز کیا ہے اور جیسٹ بیس بنائی ہے انسٹینٹلی تو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اس پوری ویڈیو کو دیکھیں کہ کس طریقے کے ساتھ تو آپ لوگوں کے لیے یہ ویڈیو بہت خاص ہونے والی ہے کیونکہ آج میں آپ لوگوں کو سکھانے والا ہوں ایک ایسا بیس جو آپ انسٹینٹ بنائیں گے اپنے فیس پر گھر پر ہی تو فرینڈز بہت سارے لوگ ہیں پارٹریز میں جاتے ہیں شادی میں جاتے ہیں تو ان کو ہوتا ہے میں آج آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسی بیس شیئر کر رہا ہوں جو انسٹینٹلی آپ دو سے تین منٹ کے اندر ریڈی کریں گے اور اس کا ٹائم پیریٹ ہوگا دس سے بارہ گھنٹے کا مینرل پاؤڈر فاؤنڈیشن بیس ہے یہ مثلا کہ آپ اس کو پاؤڈر فارم میں ہی بنائیں گے تو فرینڈز میں اپنی وینٹی کی طرف لے کر آتا ہوں آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس جو وینٹی ہے یہ ساری میک اپ سے تو جو میک اپ ہمارا اپنا ہی ہے مثلا کہ ہم جس سے یوز کرتے ہیں اپنے سکن ٹون کے مطابق میں جس وہ ہی نکالوں گا ہم کریں گے گلوئنگ میک اپ گلوئنگ میک اپ میں تھوڑا سا میں کنٹرول کروں گا اپنے فیس کو اور یہ کچھ چیزیں جو ہے میں ان میں سے نکال رہا ہوں اور یہ ویڈیو ہے میرے سبسکرائبر جنہوں نے ڈیمانڈ کی ہے کہ ان کو بیس بنانے میں ایشوز ہوتے ہیں جب بھی وہ بیس بناتے ہیں تو ان کی بیس کریک ہو جاتی ہے تو فرینڈز ڈیفرن 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 ڈ شیڈز میں ہمارے پاس بیس آویلیبل ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈارک ٹون میں ہے ہم کیمرہ بلکل نزدیک لاکر دکھاتے ہیں کہ جو میری سکن کا ٹون ہے میری سکن پر پگمنٹیشن بھی ہے اس کو بھی یہ کور کرے گی یہ لائٹر کی طرف اگر آپ لے جانا چاہے تو یہ لائٹ ٹون ہے تو اس کے اوپر ہم کمپیکٹ یوز کریں گے کاشیز کا یہ ہے زیرو فور نمبر اور اس کی پرائز بھی میکسیمم ٹونٹی فائیو یا تھری تھاؤزنڈ کی ارینج میں ہے تو یہ ہم نے برینڈ لیا ہے سفائر کا یہ ہے والنیٹ کلر ہے یہ ہم کریں گے کنٹورنگ میں یوز اور یہ سکن کے لیے جو ہائی لائٹر لیا ہے اس کو ہم پہلے اپلائے کریں گے اور سب سے ڈیفرنٹ بیس میں بناوں گا تو یہ جو ہم کیمو فلیکس یوز کر رہے ہیں مثلا کہ کنسیلر کے لیے ہم کرسٹائن کا یہ اورنج پگمنٹ والا کر رہے ہیں جہاں جہاں ڈارک سرکل ہیں جسٹ اس کو ہم کریں گے دو سے تین منٹوں میں ریڈی تو فرینڈز ابھی میں اپنے فیس کی طرف لے کر آتا ہوں اگر آپ چینل پر اور آپ لوگوں نے لازمی مجھے بتانا ہے اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ تک ہر ایک چیز اچھی اور انفرمیٹیو لاسکوں تو فرینڈز یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنی سکن کو بلکل کر لیا ہے اوکے کلیر کلین اس میں یہ ہے کہ میرے پاس میبلین کا پرائمر بھی ہے تو فرینڈز سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے کہ اگر آپ پرائمر یوز کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کی سکن آئلی ہے تو اس پر پرائمر یوز کر سکتے ہے لیکن میں پرائمر کے بغیر ہی ہمیں شاہ میک اپ پسند کرتا ہوں سب سے پہلے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اپنے فیس کو کر لیا اچھے طریقے کے ساتھ ویٹ ویٹ کرنے کے بعد آپ نے تھوڑا تھوڑا سکن کو کر لینا اگزیکٹلی ایکولی اس جو ڈریکٹلی ہم نے وارٹر اپلائے کیا ہے اس کو فیس پر میں نے کر لیا بلینڈ اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ہمارا ہائی لائٹر یہ ہے کیلیزونا برینڈ کا ہے تو اس کو میں نے جس اپنی فنگر کے ساتھ یہ گلوسی میک اپ میں آپ کو سکھا رہا ہوں تھوڑا سا اپنے نوز پر لگا لیا یہ سپیشل لڑکیوں کے لیے لیکن میں اس لیے یہ بنا رہا ہوں ویٹیو تاکہ فیس ہمارے پاس نہیں ہوتے بہت زیادہ جسے کہہ سکتے ہیں کہ موڈلز تو میں نے کہا کہ کیوں نا آج تھوڑی سی میں ڈیٹیل اپنے ہی فیس کے مطابق آپ کو شیئر کر سکوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جس اس کو کیا ہے اپلائے پہلے ہی اپنے فیس میں تاکہ جہاں سے مجھے ہائی لائٹر والا ٹون چاہیے وہ مجھے ایزیلی مل جائے اور اس کو لاسٹ میمی میں تھوڑا سا اپلائے کر سکتا ہوں تو فرینڈز جہاں پر میرے فیس پر تھوڑی بہت پیگمنٹ ہے جیسے کہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تھوڑی پیگمنٹ ہے ادھر میں ہلکا سا اس کو اپلائے کر رہا ہوں اور آئیس کے نیچے آئی سرکل کے اوپر جو ہے اس کو لائٹس اپلائے کیا ہے اور جہاں پر بھی آپ کو محسوس ہو رہا ہو کہ آپ کی جو ہے سکن ڈارک ہے تو اس جگہ پر آپ اس کو اورنچ یہ سٹک ملتی ہے بہت سیادہ ایکسپینسیو نہیں ہے وان تھاؤزنڈ یا ایٹ ہنڈر کی ارینج میں ہے یہ ہے کرسٹائن کا برینڈ ہے اور اس کو ہم نے لیے ہے جی ایف فائیو زیرو ایٹ اس کا نمبر ہے تو فرینڈ اس کو لگا کر میکسیمم آپ ایک سے ڈیڑھ منٹ کا ٹائم دے دے چھوڑ دے تاکہ یہ سکن کے ساتھ ایڈجیسٹ ہو جائے اگر یہ آپ کے پاس نہیں بھی تو پھر بھی آپ ڈریکٹ بھی بیس یوز کر سکتے ہیں دیکھیں اگین ہم نے کیا ہے اپنے جو سکن کو ویٹ اور ابھی ہم آپ کو بیس کی طرف لے کر آتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹو شیڈز ہیں مثلا کہ یہ میری سکن کا ٹون ہے اور یہ تھوڑا سا لائٹر ہے ہم نے اس کو نکال لینا ہے تھوڑا سا فلافی بریش کے ساتھ ایک اسی کے ڈھکن میں تو فرینڈز آپ اسے بھائی بھی کرنا چاہے تو بھائی کر سکتے ہیں میں ڈسکریپشن میں اپنے انسٹرگرام کی آئی ڈی بھی منشن کرتا ہوں ہر ویڈیو میں تو آپ ادھر سے مجھ سے پرچیز کر سکتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے کہ پہلے سے میں نے اپنے فیس کو ویٹ کیا ہے اس کو آپ نے اچھے طریقے کے ساتھ کر لینا ہے ویٹ کر لیا ویٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں آپ نے اپنے فیس پر جیسے سے بلکل سلولی سلولی بلکل ہلکے ہاتھ کے ساتھ بلینڈ کرنا شروع کر دینا ہے بلکل سلولی تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو بیس ہے کمال کی بننے والی ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے کہاں سے یہ بیس پرچیز کی ہے یہ ہماری خود کی منرل فانڈیشن بیس ہے تو ہم اس کو خود سے ہی پرچیز کرتے ہیں اور خود سے ہی اس کو ہم مینٹین کرتے ہیں پالوں کو ہم کریں گے اچھے طریقے کے ساتھ کور اور یہ دیکھیں کہ جہاں جہاں میرے پیگمنٹ تھی فیس پر اس کو بھی یہ کر رہی ہے سیٹل اور اچھے طریقے کے ساتھ ہم آئیز کے اوپر والے ایریا پر بھی اس کو کر رہے ہیں بلینڈ اور بلکل نیٹ اینڈ کلین طریقے کے ساتھ آئی بروز پر بھی اس کو میں نے لگا دیا ہے اور جو میری بیئرڈ ہے اس پر بھی میں نے اس کو لگا تو دیا ہے لیکن اس کو میں سیٹل کیسے کروں گا یہ ویڈیوز کو سکپ کیے بغیر آپ نے دیکھنا ہے اور پرینڈز کچھ بھی سیکھنا ہوتا ہے تو آپ مستحطہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھئے کہ جو پہلے سے میں نے تھوڑا سا ہائی لیٹر لگایا تھا وہ بھی میرے فیس کے اوپر ہی ہے لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ گلے میں بھی آپ اس کو اچھے طریقے کے ساتھ بلینڈ کریں گے اور کوئی بھی رف کپڑا ہو تو اس کے ساتھ آپ اپنے مثلا کے جو بھی آئی بروز ہے یا کوئی بھی ایریا جہاں پر آپ کی یہ بیس اوور ایکسٹر لگ جاتی ہے اس کو آپ سیٹل کر سکتے ہیں آپ جسٹ اسی بریش کے ساتھ جو بریش آپ یوز کر رہے ہیں اسی کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم اپنے فیس کو اس کے ساتھ کر رہے لیں گے سیٹل اچھے طریقے کے ساتھ یہ دیکھیں بہت اچھے طریقے کے ساتھ آپ نے ابھی بلکل ڈرائی بریش کو ہی چلانا ہے اس کے اوپر ابھی میں نے کوئی بیس نہیں لیا کوئی کچھ نہیں لیا اتنا اس کو بلینڈ کریں کہ اس کے اندر سے جو آپ نے اپنا ہائی لیٹر لگایا ہے یہ دیکھیں اس کی شائن آنا شروع ہو گئی ہے آپ اس کو مزید تھوڑا 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 بلینڈ کرتے جائیں گے تو یہ مزید شائن کی طرف آتی جائے گی اور یہ بہت ہی خوبصورت سا سکن ٹون جو ہے اس کے ساتھ کریٹ ہو جاتا ہے تو فرنڈز آپ چینل پر نئے ہوتے ہیں تو لازمی چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی ہی اچھی اچھی انفرمیٹیڈ ویڈیو میں آپ تک لہا سکوں اور میں نے پہلے بھی آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کو میرا کام کیسا لگتا ہے لازمی مجھے مینشن کیا کریں اور یہ دیکھئے کہ جو میں نے کاشیز کا فیس پورڈر آپ کے ساتھ انٹرڈیوز کروا ہے اگر آپ سے لگانا چاہیں تو ٹھیک ہے آپ کے پاس ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں لیکن میں بلکل لائٹ ہاتھ کے ساتھ اس کو ہلکا ہلکا کمپیکٹ کو یوز کر رہا ہوں بلکل لائٹ سا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ایڈیا ہے اس کو آپ آئیس کے انر اور آوٹر کورنر ان کو بھی اچھے طریقے کے ساتھ آپ کریں گے بلینڈ جیسے کہ آپ کسی بھی پارٹی میں جا رہے ہیں تو فٹا فٹ اپنا کام کر سکتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بیس جو ہے ہماری ڈن ہونے والی ہے اور یہ جو ہائی لائٹر میں نے پہلے سے بھی آپ کو بتایا ہے یہ جس میں نے اپنے نوز پر فنگر کی ہی مدد سے تھوڑا سا اپلائے کر لیا یہ دیکھیں اور کتنا بہترین طریقے کے ساتھ یہ جو ہے ایڈجیسٹ ہو گیا ہے اور یہ نیٹ اینڈ کلین جو ہماری سکن کی ٹھون ہے وہ ہوتی جا رہی ہے یہ میرے فور ہیٹ کی جو ابری ہوئی بون ہے اس پر میں اس کو اپلائے کر رہا ہوں تھوڑا سا آئی بروز کے اوپر اور اس سیرگے کو تو جیسے کہ میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کیا ہے کہ آپ انسٹینٹلی کوئی سا بھی ہے میرے پاس یہ والنیٹ میں ہے کنٹورنگ میں نوز کو تھوڑا سا اس کے ساتھ کروں گا کنٹور اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ گھر میں کچھ سیکھ رہے ہیں بگنرز ہیں تو آپ اچھے طریقے کے ساتھ بلینڈنگ کی طرف گوھر کریں گے تو کبھی بھی آپ کی بیس جو ہے وہ خراب نہیں ہوگی اب یہی برس جو ہم نے پہلے یوز کیا ہے اس کے ساتھ ہم جو ہم سفائر کا یوز کر چکے ہیں میں اپنا کنٹورنگ پیلیٹ میں سے کنٹورنگ پودر میں سے گلیمرس کا ٹینٹ اور ٹینٹ کا صرف ہلکا سا ڈروپ لگائیں گے ہم اپنے لیپس پہ بلکل لائٹ سا یہ دیکھ سکتے ہیں جس جتنا سا اس کو میں نہیں کرنا ہے اپنی ہی ایک فنگر کے ساتھ سیٹل آپ اپنی چک پہ بھی لگا سکتے لیکن جو پاودر فارم ہے وہ زیادہ اچھا لگتا ہے تو اگر آپ کے پاس کوئی بھی رف مسکارا ہے مسکارا بریش ہے تو اس کے ساتھ اپنی جو بھی یہ وائٹ وائٹ ہے پہلے اس کو کسی رف کپڑے کے ساتھ رموو کر لیں اور اس کو اگر آپ کے پاس یہ مسکارا ہے تو اس کے ساتھ آپ اچھے دیکھے سے سیٹل کر لیں یہ دیکھ سکتے ہیں تو فرینڈز آئی ہوپ کے آج کی یہ بیس کا ٹیٹوریل آپ کو پسند آیا ہوگا تو فرینڈز لازمی انسٹاگرام پر آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں کوئی بھی چیز کے بارے میں جانکاری کر لینا چاہتے ہیں تو میں اس کا جو لنک ہے اپنے ڈسکرائپشن میں ہمیشہ دیا ہوتا ہے ٹک ٹوک کا فیس بک کا اور انسٹاگرام کا تو لازمی ادھر آ کر آپ مجھ ساتھ بات کر سکتے ہیں ادھر کال بھی کر سکتے ہیں تو ہمیشہ آپ کو بتا ہے میں نے آپ لوگوں کے کمنٹس کا رپلائے کیا ہے تو ابھی ہم اپنے آئی بروز کو بھی اس کے ساتھ ہی سیٹل کر رہے ہیں تو اس کو ہم نے سیٹل کیا آئی بروز کو اچھے طریقے کے ساتھ ہو اور اس کی مزید جو ہے ڈیٹیل میں بال بنا کر آپ کو دکھا آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ یہ بیس جو ہے بہت ہی انسٹینٹلی بنی ہے اور بہت ہی خوبصورت یہ بیس ہے اور یہ میکسیمم دس سے بارہ گھنٹے تک سٹیبل رہتی ہے اگر آپ کی فیس پر بیس لگانے کے بعد ایشو ہوتا ہے کہ بیس گری ہو جاتی ہے تو یہ بیس اس کے لیے بیسٹ ہے اور اس کو آپ ریفریش کر سکتے ہیں جیسے دوبارہ سے شاور کریں اور بریش کے ساتھ اس کو دوبارہ سے بھی آپ سیٹل کر سکتے ہیں اس پر کریک لائنز بھی نہیں آتی اور آپ کو پتا ہے جو ڈرائے منرل بیس ہوتی ہے وہ ہمیشہ لونگ لاسٹنگ اور سٹیبل رہتی ہے تو فرینڈز کوئی بھی آپ یوز کریں گے تو وہ کریک ہوگی ہی ہوگی تو ابھی ہم بلکل قریب لاکر کیمرے کو تو آپ کو ہر ایک چیز دیٹیل وائز دکھا رہے ہیں اور اگر آپ مزید اس کو چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا شائنی تو آپ ہلکا سا ہائی لائٹر اس پر اپلائے کر سکتے ہیں تھوڑا سا زیادہ تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ہائی لائٹر کا تھوڑا سا یوز زیادہ کیا ہے جس سے تھوڑی سا شائن اور آج کل یہ ٹرینڈنگ میں بھی ہے تو میں آپ سے لازمی پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو یہ ٹیٹوریل کیسا لگا اگر ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور ڈسکرائپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا میرے انسٹاگرام کا اور ادھر آپ مسرد بات بھی کر سکتے ہیں اور لازمی مجھے انسٹاگرام پر بھی فولو کروئے انسٹاگرام کی آئی ڈی کا نیم ہے ساجن سنی 270 270 جیسے کہتے ہیں تو فرینڈس یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو تھینکس پر واشنگ